اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العفدت من لسانی یفقہ قولی ہم نون ساکن اور تنمیم کے خواہد پڑھ رہے تھے جن میں سے اظہار ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے ادغام اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا یعنی نون ساکن کی جواز ہوگی اس کو ظاہر کرنا ادغام کہتے ہیں ملانے کو یعنی ہم نون ساکن کو اپنے بعد میں آنے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یعنی مدغم سے ہے یہ اب وہ ملانا کس طریقے سے ہوگا پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے حروفیں جو نون ساکن اور تنمیم کے بعد آئیں گے تو نون ساکن کو ان میں ملائے جائے گا کیونکہ ہم نے حروف حلقی پڑھے ہیں حروف حلقی میں نون ساکن کو نہیں ملائے جاتا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حروف حلقی جو ہیں وہ ادغام میں نہیں ہوں گے تو ہم ان کو پروس آؤٹ کر لیں گے اب حروف حلقی کے علاوہ چھے حروف ایسے ہیں چھے اور حروف ہیں جن کو حروف یرملون کہا جاتا ہے یا را میم لا واو نون یرملون یہ چھے حروف ہیں کہ یہ چھے حروف اگر نون ساکن اور تنمیم کے بعد آئیں گے تو ہم ادغام کریں گے اب ادغام کیسے کیا جاتا ہے ادغام جو ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ادغام معا غنہ یعنی غنے کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ غنے کے بغیر یعنی ایک جو ہم ملائیں گے نون ساکن کو اپنے ان چھے حروف میں سے کسی بھی حرف کے ساتھ اس میں ساتھ میں ہم غنہ دم غنہ بھی کریں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کو ہم نون ساکن کے ساتھ جب ملائیں گے تو ان پر غنہ نہیں ہوگا پویسٹن یہ ہے کہ غنہ کیا ہوتا ہے غنہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نون ساکن کی آواز کو ادا کریں گے چاہے وہ تنمیر میں ہے یا نون ساکن ہے جب ہم اس آواز کو ادا کریں گے تو ہم اس پر تھوڑا سا وقت لگائیں گے تھوڑا سٹریس اور ٹریشر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے جیسے یہ غنہ ہے کی ساؤنڈ جو ہے اسے ہم غنہ کہتے ہیں اسی لئے میں نے منع کیا ہے کہ اظہار کے نون میں اس کو بس کلیرلی پڑھنا ہے ان اب وہ کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ اگر ہم نون ساکن کو ملائیں گے تو ان پر غنہ ہوگا وہ چار حروف ہیں جن پر غنہ ہوگا غنے کے ساتھ ادغام ہوگا وہ ہیں یا نون نی اور باؤ ان کو ایزیلی یاد کرنے کے لئے جیسے حروفی یرملون کو یاد کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس ایک برڈ ہے یرملون یا رو میم لام باؤ نون اسی طرح ان کو یاد کرنے کے لئے ہے ین مو آپ اس کو یاد کر لیں اس ورڈ کو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فور اس میں سے نکال کے باقی جو دو بچ جائیں گے وہ ادغام بلا غنہ ہیں یا نون میم اور واو اگر نون ساکن اور تنمین کے بعد آئیں گے تو ہم ان کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے باقی رہ گے لام اور رو ان کو ہم نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے ضرور مگر اس پر غنہ نہیں کریں گے اس چیز کو ہم پریکٹس کرتے ہیں فور ایکزمپل من یاو من اب ہم سب سے پہلے اس کی سپل کو سکھیں گے سپل یعنی جو توڑ جوڑ ہوتے ہیں اس کو سکھنا بہت ضروری ہے بگنرز کے لئے خاص کر کے اس میں کیونکہ ہم نون کے آواز لائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے مین نون یا پہلے ہم ساری لیٹرز کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم پھر جائیں گے اس کی حرکت پہ کیونکہ یہ دو حرکات تو پڑھ ہی نہیں جاتی اسی لئے ہم مین کے ساتھ جب نون اور یا کو پڑھیں تو ہم حرکت بھی سب سے پہلے لیٹر کی جائیں گے مین نون یا زیر مین اس کے بعد یا واؤ زبر یاو یہ جو ہم دنمیان میں نون کی ساؤنڈ لا رہے ہیں مین یہ غنہ ہے ہم اس کو ڈائریکٹ نی جاو من نہیں پڑھ سکتے وہ غلط ہوگا اور اگر کوئی ایسا ورڈ آ رہا ہے جس میں یا مشدد ہے اور اس سے پیچھے نون نہیں ہے تو وہاں پہ نون کی آواز نہیں لانی یا اکسل لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو بھی یا کوئی بھی اور ورڈ ہو ایسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھنا غلط ہے جہاں پہ نون ساکن ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں واؤ سپل اسی طریقے سے ہوگا اب اس میں ڈیفرنس کیا ہوگا اگر ہم زیر کے ساتھ واؤ پڑھ رہے ہیں تو ہم غنہ بھی کریں گے کیونکہ یہ غننے والے حروف میں سے ہے ساتھ ہم اس کو واؤ کی طرف کیونکہ ہم لے کے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے واؤ کا مخرج پڑھا تھا تو ہونٹوں میں یعنی آواز میں گولائی ایک لانی ہے میون ہونٹ کول ہوں گے میون وائلیشن اب یہ جو یہاں پہ یا شد کے ساتھ ہے اس کو ویلیشن نہیں پڑھنا اس کو ویلیشن کلیرلی پڑھنا ہے جس حرف پہ شد آتی ہے اس کو کلیرلی شد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے نون اب یہ بھی نون ہے یہ بھی نون ہے جو نون مشدد ہوتا ہے ان پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے ان کے پیچھے چاہے نون ساکن ہو یا نہ ہو نون مشدد اور می مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے یہاں پہ نون ساکن ہے اس کے بعد نون آ رہا ہے اسی ہی ہم اس کو ادغا غنہ کے ساتھ کریں گے اس کا جو غنہ ہے وہ بہت کلیرل ہی ہوگا کیونکہ نون آ رہا ہے جسے می یومن اور میون وائلیشن میں تھوڑی سی آواز یا اور واو کی طرف کی تھی مگر یہاں پہ نون ہی ہے تو اس کو بہت کلیرل ہی پڑھیں گے اس کے بعد ہم فورتھ لیٹر کو بھی پریکٹس کر لیتے ہیں اب یہاں پہ نون کی ساکن ہے لیکن وہ جس سے ہم بولتے ہیں ادغام یعنی اس کو ہم نے میم میں ملا دیا ہے جس سے ہم نے یا میں ملایا تھا واو میں ملایا تھا اس ساکن کو بھی ہم نے میم میں ملا دینا ہے اب آپ نے غنے کو پریکٹس کیسے کرنا ہے کہ آپ نے میک شور کرنا ہے آپ اس کو ایک علف کی لینڈ جتنا گھنہ کریں یہ نہیں ہو یہ غنہ نہیں ہے تھوڑا سا نمبر کرنا غنہ نہیں ہے آرام ترتیل کے ساتھ اس کو پریکٹس کرنا ہے تیزی سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو اپنی غلطی سمجھ نہیں آئے گی اس لئے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے اور جتنا آپ اس کو خوبصورت کر پڑھیں گے اللہ سبحانہ اللہ آپ کو اس پر اتنا ہی عجر دیں گے یہ ہم نے پریکٹس کر لیا ان چار غنے والے حروف کو اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں ہم اس کو بھی پریکٹس کرتے ہیں اب اس میں بھی نون جو ہے ادغام ہوگا یعنی لام کے ساتھ مل جائے گا لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا جب غنہ نہیں ہوگا تو ہم پھر نون کی آواز نہیں لائیں گے کیونکہ اس میں غنہ نہیں ہم اس کو ملدنہ نہیں پڑھ سکتے یا ہم اس کو ملائیں گے تو صحیح ادغام کریں گے یعنی ہم نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا لیکن ادغام میں غنہ نہیں ہوگا مِل لَدُنْهُ مِل لَدُنْهُ اب یہاں پہ ایک اور شیر سے ہمارے پاس آگئی ہے ایک اور نون ساکن آگیا ہے یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس نون ساکن کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ہاں اور یہ کون سے حروف میں سے ہے حروف ہے حلقی میں سے تو اس کو ہم کلیر لی پڑھیں گے کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے ایک ہی ورڈ میں ڈیفرن نون ساکن آئیں گے اور ڈیفرنٹ رولز اپنا ہوں گے اسے بہت دھیان کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے مِل لَدُنْهُ ہم نے مِم نون نام ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا ہے ادغام کیا ہے لیکن غنہ نہیں کیا اسی طرح اگر ہم دوسری اگزمپل لیں اب یہاں پہ بھی ہم نون کو رو کے ساتھ ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے مِر ربیہم اب ان جو ورڈز کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے ادغام کو ہم تنمیم میں سے بھی کوئی اگزمپل لے لیتے ہیں ہم نے ابھی نون ساکن کی اگزمپل کی ہیں تنمیم میں سے رعو فروحیم اب یہاں پہ تنمیم آ رہا ہے گویا یہ فن ہے اب ہم اس نون ساکن کو اس رو کے ساتھ ملائیں گے لیکن جب ہم رو کے ساتھ ملائیں گے یا لام کے ساتھ ملائیں گے تو ہم اس پر غنہ نہیں کریں گے فر اگزمپل ہم ایک ورڈ لے لیتے ہیں روجولون یسع اب یہاں پہ تنمیم کے بعد آ رہا ہے یہاں پہ تو روت ہے یا ان حروف میں سے جن پر غنہ ہوتا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے روجولون یسع غنہ ہوگا اگر ہم بڑھ لیں یہ جو ہم درمیان میں تائم لگاتے ہیں یہ ادغام والا غنہ ہے ایک تو نارمل غنہ ہوتا ہے جو نون مشدد اور میم مشدد پر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا ہے انہ یہ بہت کلیر غنہ ہے اسی طرح یہ غنہ جو نون اور میم کا ہے یہ بہت ہی کلیر غنہ ہے جو آتا ہے یا اور واو کے ساتھ اس میں یا اور واو کی ساؤنڈ بھی آنی چاہیے یعنی غنہ بھی ہو اور یا اور واو کو بھی ادا کیا جائے اور اس کے بعد جو لام اور رو رہ جاتے ہیں ان پہ لام اور رو کو پڑھا جائے گا نون کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا جب غنہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہم نون کو اس میں ادایگی نہیں ہوگی نون کی کیونکہ غنے کا تعلق نون کے ساتھ ہے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے اس رول کو پریکٹس کرنا ہے قرآن پاک میں سے جس طرح ہم نے اظہار کو پریکٹس کیا ہے آپ کو اس میں سے بھی جو ادغام کے بھی ورڈز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں نون ساکن کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے نون نون حروف یرملون میں سے لن ندخلہ اب دال پر قلقلہ ہوگا جو ہم حروف قلقلہ میں پڑھ چکے ہیں ہاں جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ان سالی چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے اسی طرح ابادم نیم آگیا ابادم مادامو اس طرح سے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے قرآن پاک میں سے آپ نے ورڈز ڈھونڈ رہے ہیں نہیں تو آپ کسی قرآنی قائدے میں سے ورڈز کو لیں اور انہیں پریکٹس کریں اٹلیسٹ ٹن ورڈز آپ ضرور پریکٹس کریں اور کوئی قویسچنز ہو تو آپ اس ٹاپک سے ریلیٹر تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچ سکیں انشاءاللہ آپ کو ان پر جواب دیا جائے گا اس ان کے سیکھنے اور سکھانے میں ہمارے دیں آسانی فرمائیں اور اس ان پر عمل کرنے کی تفریقاتا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا